نبی کا غلام جب طلبتا ہے دنیا کی محبت میں نہیں طلبتا دنیا کے مال اور دولت کے لیے نہیں طلبتا ہے دنیا کی ناپاک محبت کو اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہے بلکہ جب نبی کا غلام طلبتا ہے تو فرقت مدینہ میں طلبتا ہے مدینے کی جدائی میں طلبتا ہے اور رو رو کر کے دعائیں کیا کرتا ہے آقا میں دنیا کی دولت نہیں مانگتا میں دنیا کی عزت نہیں مانگتا میں دنیا کا مال نہیں مانگتا ہوں اے میرے پیارے نبی میں دنیا کے اندر عزت نہیں چاہتا بس تمنہ اتنی سی ہے عارض اتنی سی ہے آقا جیتے جی ایک مرتبہ آپ کے روزہ انور کا دیدار ہو جائے آر اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بہوا بہوا اس کا منظر کتنے خونصورت الفاظ میں کھنچائے ملاحظہ فرمائیں ہر وقت تلپنے کو ہے تیار میرا دل 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 ہے شرط مگر ہے شرط مگر اتنی کے تلپائے مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلا حضرت علماء اہل سنت علماء اہل سنت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب کبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے شرط مگر اتنی کے تلپائے مدینہ تلپائے مدینہ اب یہ شیر جو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں حافظ و قاری ہمارے محترم میرے برادر عزیز جناب رمضان علی صاحب ہمارے فیض بھائیں اور ہمارے قاری سرطاج صاحب کبلہ اور آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علماء مولانا نور الحسین صاحب کبلہ ان کے دل کی آرزو حقیقت میں جب دھر سے کوئی اللہ کا بندہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے عاظمیں سفر مکہ اور مدینہ جب ہوتا ہے نا تو اس کے دل کی کیفیت جوتی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں بطور خاص ان حضرات کی توجہ کا طلبگاروں ملاحظہ فرمائیں اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا اللہ اللہ بڑے گناہ کاریں بڑے سیاہ کاریں آقا آپ کا کرم ہو گیا ہماری آمان تو ایسے نہیں تھی یا رسول اللہ آپ کے روزے انور تک آ سکتے تھے مگر آقا آپ نے بلایا ہے گناہ کار سائی خطاکار سائی یا رسول اللہ آپ کے مہمان بن کر کے آ رہے ہیں اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا قدم کیسے دھروں گا اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا قدم کیسے دھروں گا ہاں ہاں وہی شہر مدینہ وہی شہر مدینہ جس کے بارے میں اللہ عز و جلہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرا شہر مدینہ وہ شہر مدینہ ہے کہ جب میرے شہر مقدس میں کوئی آ جاتا ہے اور میرے طربت اقدس کا دیدار کر لیتا ہے میرے روزہ انور کا دیدار کر لیتا ہے جب وہ ایمان کی حالت میں انتقال کر جائے گا میں بروز محشر اس کی شفاعت کا زامن ہوں وہی شہر مقدس جہاں پر بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے عبدال بڑے بڑے اقتاب اللہ کے ایسے سے نیک بندے نظر اٹھاتے ہیں تو عرش آزم کے سیر کر لیتے ہیں عرش آزم کا دیدار کر لیتے ہیں جب نظریں جھکاتے ہیں تحت سرا تک دیدار کر لیا کرتے ہیں اللہ اللہ جب ان کی نظریں اٹھتی ہیں تو نہ جانے کہاں کہاں تک کا دیکھ لیا کرتے ہیں ایسے ایسے اللہ کے بندے جب شہر مدینہ میں جاتے ہیں قدم بڑے دھیرے دھیرے لگتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار آلہ حضرت فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ریسر کا موقع ہے او جانے والے جہاں پر پڑے بڑے جلیل القدر اولیاء اکرام جاتے ہیں اونچا بولنا تو دور کی بات اونچا سانس لینا گوارہ نہیں کیا کرتے علماء اکرام نے لکھا ہے صوفیہ اکرام بیان فرماتے ہیں روح زمین کا وہ حصہ جس زمین کا جو حصہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے میرے آقا کے روز مقدس کا وہ حصہ نبی کی قبر انور کا وہ حصہ زمین کا وہ حصہ جو میرے مصطفی کریم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عرش آسم سے بھی زیادہ بلند و بالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہوا بہوا بے شک حضرت اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا قدم کیسے دھروں گا اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا آجائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ آجائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ اب آلازت فرماتے ہیں پیپا میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن ایک حدیث پاک میں یہاں پر میں آپ کی سماسوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں عن ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج حاجاً او معتمراً او غازیاً سم مات فی طریقہ کتب اللہ لہو عجر الغازی والحاج والمعتمر مشکال شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راویے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ میرا جو امتی اپنے کھر سے حج کا ارادہ کر کے نکلتا ہے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ارادے سے نکلا کرتا ہے اگر اللہ کے کرم سے اس کو راستے میں موتا جایا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں ہمیشہ حاجی معتمر اور مجاہد کا ثواب لکھ دیا کرتا ہے راستے میں اگر انتقال ہو جائے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک اس کو حج کرنے والا اور ممرہ کرنے والا اور جہاد کرنے والے کے برابر سواب عطا فرمایا کرتا ہے تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن بہبا بہبا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزہ انورب کا دیدار کر لیا یا شہر مدینہ میں حاضر ہو گیا اگر انتقال ہو گیا اب قبر میں جائے گا نہ اس کے عمل کر کے بارے میں پوچھا جائے گا ایمان والا ہے نبی سے پیار کرنے والا ہے جب انتقال کر کے قبر میں جائے گا قبر کے بعد میدانے میں شر کا منظر ہو گا اللہ اللہ اب اس کے عامال کو نہ دیکھا جائے گا آلہ حضرت تو فرماتے ہیں آنکھیں بند ہو گئیں کھنڈا ہو گیا قبر میں دفن کر دیا جائے گا قیامت تک جین کی نین سوتا رہے گا جب میدانے میں شر میں اٹھایا جائے گا اللہ تبارک وطالعہ جنت میں ڈائریکٹ داخلہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں تیباں میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن تیباں میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا یہ تمنا ہے یہ آرز ہوئے اللہ اکبر ہم قسم خدا کی ہمارے پاس وہ آمال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آمال کے دم قدم سے اپنے آمال کے بدلے ہم جنت میں چلے جائیں اگر ہمیں کوئی سہارا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا سہارا ہے اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا اس شہر مقدس میں قدم کیسے دھروں گا آجائے قضا جیسے نظر آئے مدینہ دیکھوں میں جدا صرف نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ آخری شہر ملاحظہ فرمائیں کیا بات ہو سب دیکھے کہ میں ہن شر میں پکارے حافظ رمضان صاحب کیا بات ہو سب دیکھے کہ میں ہن شر میں پکارے اللہ عز و جللہ کے ایک بہت بڑے ولی اور بہت بڑے عالم عالم ربانی جن کو کہا جاتا ہے اللہ ما یوسف بن اسمعیل نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آتا ہے جب کبھی آپ عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے یا حج کرنے کے لیے جایا کرتے یا یوں ہی روزہ انور کا دیدار کرنے کے لیے جایا کرتے تو شہر مدینہ میں داخل ہونے کے بعد حرم شریف جو ہے مسجد نبوی شریف کا اس کے باہر رہتے اور وہیں سے حضور کے روزہ انور کا دیدار کیا کرتے تھے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا بات ہے آپ بار بار آتے ہیں حضور کے روزہ انور کا دیدار کرنے کے لیے مگر کبھی روزہ انور کے قریب نہیں آیا کرتے حضور کی سنہری جالیوں کے قریب آپ نہیں آیا کرتے حضور کے روزہ کی سنہری جالیوں کو آپ نہیں چونا کرتے اے اللہ کے نیک بندے بتاؤ آخر بات کیا ہے تو حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کہنے لگے لوگوں سنو سنو کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوا کرتا ہے کتے کا کام گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر ہوا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عدب عدب گاہیست زیر آسمان از ارشنا زکتر نفس کن کردہ می آیا جنہیں تو بایزی دین جا اللہ اکبر نبی کے شہر انور کا وہ مقام اور مرتبہ ہے جہاں پر جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہیں کیا کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوطن نبی میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تبدمو بین یدی اللہ ورسولی اللہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ چلو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آگے نہ بڑھو عزیزان ملت اسلامیہ یہ میرے آقا علیہ السلام کے روزہ انور کی حاضری کا صلح اور اس کا بدلہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں اپنے آقا کے روزہ انور کا دیدار کر لیں ہم اپنے آمال پر بھروسہ نہیں کرتے ہم اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے کیا پتہ ہماری نمازیں ہمیں بخشوائیں یا نہیں بخشوائیں مگر ہاں ہاں اگر ایمان ہمارا سلامت ہے آقا کا عشق لے کر کے ہم دنیا سے اپنی قبر میں گئے ہیں انتقال ہوا ہے اور ہم نے جیتے جی آقا کے روزہ انور کا دیدار کر لیا ہے تو میرے آقا نے زمانہ دے دی ہے گارنٹی دے دی ہے اے میرے امتی جب تُو نے ایمان کی حالت میں میرے روزہ انور کا دیدار کر لیا ہے اور ایمان کی حالت میں تُو انتقال کر گیا ہے میدان محشر میں جب تُو پہنچے گا دنیا والے تیرے کام میں آئیں گے نہیں آئیں یا نہیں آئیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے آلہ حضرت نے اس کا منظر کھین چاہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ہمیں زمانت اور گارنٹی عطا فرما دی اے میرے خلام جب دنیا میں میری قبر انور کی زیارت کر کے دو میدان محشر میں آئے گا تو میں محمد عربی تیری شفاعت کا زامن ہوں تیری شفاعت کراؤں گا اب ہمیں پتا چل گیا آقا کی شفاعت جس نبی کے خلام کو مل جایا کرتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے حضور کی شفاعت کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمایا کرتا ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر سنیئے کیا بات ہو سب دیکھے کہ محشر میں پکارے محشر میں پکارے کیا بات ہو سب دیکھے کہ محشر میں پکارے کیا بات ہو سب دیکھے کہ محشر میں پکارے لو آ گیا لو آ گیا ایک اور بھی شہدہ مدینہ شہدہ مدینہ لو آ گیا ایک اور بھی شہدہ مدینہ شہدہ مدینہ دیکھوں میں جتھر صرف نظر آئے مدینہ نظر آئے مدینہ درو دے پاک پڑھ کر کے سنایے اللہم سیدنا و سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکرِ خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نصار جان فلاہ و زفر کی ہے جس پر نصار جان فلاہ و زفر کی ہے فلاہ اور زفر یہ کامیابی کے معنی میں آیا کرتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک بات میں یہاں پر آپ کے گوشت گزار کرتا چلوں ہم نے اکثر اور بیشتر یہ دیکھا ہے اللہ ازوجاللہ جب اپنے بندے کو اپنے خانے کعبہ کا حج کرانے کے لیے یا عمرہ کرانے کے لیے بلالیتا ہے مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کا جب کرم ہو جایا کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ حج یا عمرہ کر لیتا ہے یہ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر اور مدینے والے مصطفیٰ کے روزہ انور کے دیدار کے صدقے سے اس کو دنیا کی دولتوں سے بھی سرفراز فرما دیا کرتا ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب حج یا عمرہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرمایا کرتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کے در کی زیارت کرنا حضور کے روزہ انور کی زیارت کرنا اس میں انسان کے لیے ایمان کی بھی بھلائی ہے اس میں انسان کی دنیا کی بھی بھلائی ہے اس میں انسان کے دین کی بھی بھلائی ہے اس میں انسان کی آخرت کی بھی بھلائی ہے اللہ اکبر جب ایک اللہ کا بندہ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے نکل جایا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کھر میں جب اس کو بلالیتا ہے جب اللہ کا بندہ خانہ کعبہ کا تواف کیا کرتا ہے جب صفحہ اور مروہ کی سعی کیا کرتا ہے جب مصدلفہ کے میدان میں ٹھیرتا ہے وقوفِ عرفہ جب کیا کرتا ہے سعی کیا کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان سنو اللہ عزوجلہ کی خاص ایک سو بیس رحمتیں روزانہ کعبہِ معظمہ پر نازل ہوا کرتی ہیں کعبہِ معظمہ پر اللہ عزوجلہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایک سو بیس ان کی تعداد ہے یوں تو عام رحمتیں نازل ہوتی رہا کرتی ہیں مگر ہر دن ایک سو بیس خاص رحمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی خانہ کعبہ پر نازل ہوا کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرض کرنے لگے آقا وہ رحمتیں کس کے لیے ہوتی ہیں اللہ عزوجلہ کی وہ رحمتیں کس پر نازل ہوا کرتی ہیں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اے میرے شہابہ میرا جو عمتی اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہے خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لیے جو اللہ کی خاص ایک سو بیس رحمتیں ہیں کعبہ معظمہ پر نازل ہوتی ہیں ان میں سے آدھی یعنی ساٹھ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا تواف کرنے والوں پر نازل فرمایا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وحوا وحوا بے شک حضرت بے شک ساٹھ خاص رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے گھر کا تواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں اب بچی ساٹھ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن میں سے چالیس اللہ کی خاص رحمتیں حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے پر نازل ہوتی ہیں اب بچی بیس میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جللہ کے خان کعبہ کے حرم کے اندر بیٹھ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزہ انور کا دیدار کرتا رہتا ہے خان کعبہ کا دیدار کرتا رہا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر اللہ کی خاص بیش رحمتیں نازل ہوتی رہا کرتی ہیں اے نبی کے پیارے تیوانوں پربان تو جاؤ ہم اپنے گھر سے قدم نکالیں ہمارے نام اے آمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جاتی رہا کرتی ہیں ہر ہر قدم کے بدلے بندے مومن کو نیکی ملتی ہے اگر ہم خان کعبہ کے حرم میں بیٹھ کر کے اللہ کے را اللہ کے گھر کعبت اللہ شریف کا اگر دیدار کریں تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان نظر الى وجہ القعبت عبادہ اللہ کے گھر خان کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وحوہ 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 بے شک وحوہ خان کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت خان کعبہ کا دیدار کرنا بھی عبادت تواف کرنا بھی عبادت وہاں پر آپ نیک آمال کریں ایک حدیث پاک حضرت جو مجھ سے پہلے بیان کر رہے تھے بڑی پیاری حدیث پاک ہے ہم اور آپ اپنے علاقے میں رہ کر کے ایک نیکی کریں تو ہمیں ایک نیکی کا ثواب ہی ملے ہمارے نام آمال میں ایک ہی نیکی لکھی جائے مگر قربان جاؤ اللہ عزوجلہ نے خان کعبہ حرم کعبہ کو کیا شان کیا مقام اور مرتبہ تا فرمایا ہے اگر ہم حرم کعبہ داخل ہونے کے بعد اگر کوئی ایک نیکی کریں تو ہمارے نام آمال میں ایک نیکی نہیں لکھی جاتی ہے دس بیس نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں ایک نیکی کے بدلے ہزار دو ہزار نیکیاں نہیں لکھی جاتی ہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر خان کعبہ کے حرم میں بیٹ کر کے یا جس اعتبار سے بھی کوئی نیکی کرتا ہے اگر ایک نیکی کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ اپنے مسجد میں رہ کر کے ہم ایک وقت کی نماز پڑھیں تو ایک وقت کی نماز کا ہم کو اور آپ کو ثواب ملے گا مگر خان کعبہ میں پہنچنے کے بعد ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہمیں اور آپ کو ملے گا عزیزان ملت اسلامیاں قربان تو جائیں اللہ عزوجلہ نے اپنے بندوں کے لیے بخشش اور نجات کے کتنے ذریعے تیار کر رکھے ہیں بس بندے مومن کو ضرورت ہے کہ ان پر عمل کرے وہ جو احکام اللہ عزوجلہ نے بندوں پر نافذ فرمائے ہیں اگر ان احکام پر عمل کرتا جائے بندے مومن تو دنیا میں بھی بھلائی ہے بندے مومن کے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہے اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے میرے بندوں تم حج اور عمرہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے کیا کرو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے جب حج کرو تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرو اپنے آپ کو حاجی کہلانے کے لیے نہیں کرو جب عمرہ کرو تو ریاکاری کے لیے نہیں اپنی ناموری کے لیے نہیں اپنی شہرت کے لیے مت کیا کرو بلکہ جب حج اور عمرہ کیا کرو تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کے لیے کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرو اگر تم حج کر رہے ہو تو اللہ کا فریضہ سمجھ کر کے حج کیا کرو اگر اللہ کی رضا کی خاطر تم یہ آمال کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے فرائض کو بھی قبول فرمائے گا اور رب تبارک و تعالیٰ تم کو بے شمار نیکیاں بھی عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خانِ کعبہ اور مسجدِ نباوی شریف کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جللہ نے رکھا ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے حج کے تمام ارکان مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں مگر یاد رکھیں ان تمام ارکان کی قبولیت کی سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزہ انور سے ملا گئے ہیں بے شک مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال ہے تو مدینہ شریف میں مصطفیٰ کا جمال ہے مکہ میں اللہ کا جلال مدینہ میں مصطفیٰ کا جمال مکہ میں خانِ کعبہ ہے تو مدینہ شریف میں قمدِ خضرہ ہے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناوں حضور پاک علیہ السلام اشار فرماتے ہیں عنہ ابن اباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَزَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ہمارے رمضان بھائی اس سے پہلے جو رمضان کا مہینہ گزرا ہے عمرہ کر کے آئے جو غالباً رمضان شریف کے مہینے میں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں اللہ کا کوئی بندہ عمرہ کیا کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی رمضان میں عمرہ کرنے والے کو حج کی برابر ثواب عطا فرمایا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عمرے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار ثواب رکھا ہے اور اگر یہی عمرہ ماہِ رمضان المبارک میں کیا جائے تو اس عمرے کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے ابو دابو شریف کی یہ حدیث پاک ہے اور مشکاش شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں ہمیں اور آپ کو جو بھی نیک عامل کرنے ہوں اللہ تبارک و تعالی کی نزا کی خاطر ہمیں اور آپ کو نیک عامل کرنے چاہیے بس دل کے اندر آرزو حسرت اور تمنا یہ ہونی چاہیے اے میرے مولا دنیا والے چاہیں مجھے اچھا کہیں یا نہ کہیں بس میرے نیکیوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا دنیا والے چاہیں مجھے حاجی کہیں یا نہ کہیں مگر میرے مولا تو میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا دنیا والے چاہیں مجھے نمازی کہیں یا نہ کہیں مگر میری نمازوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اور سنو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے جس بندے کا حج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جایا کرتا ہے حج مقبول کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کے بدلے اپنے بندے کو جنت میں عالی مقامتا فرمایا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ وسیدنا و شفیعنا و نمی شلی علی و حبیبنا و نمی عباد محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسیدنا و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی حضرت فرماتے ہیں شکر خدا کے آج بھڑی اس زفر کی ہے جس پر نسار جان فلاح و زفر کی ہے اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوض فرمایا آقا دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں مصطفیٰ کریم کے تم قدم سے دنیا کے اندر بہاریں آئی ہیں رب تبارک و تعالی نے کائناتِ عالم کو بنایا ہے رب تبارک و تعالی نے زمین کا بیچھونا لگایا ہے اللہ عز و جللہ نے آسمانوں کے شامیانے لگائے ہیں اے نبی کے پیارے دیوانوں اور میرے آقا علیہ السلام کے صدقے ہی سے خانے کعبہ کعبہ بنا ہے اللہ عز و جللہ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکس ہے خانے کعبہ کو پاک اور صاف کیا ہے ورنہ اس خانے کعبہ کے اندر تو تین سو ساٹھ پترکے ہوئے تھے عالی حضرت فرماتے ہیں نا حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے جب تک میرے آقا دنیا کے اندر نہیں آئے تھے خانے کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے مگر جب آقا دنیا کے اندر آگئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں کی برکس ہے خانے کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا ہے یعنی حضور کی آمد آمد کی برکس ہے خانے کعبہ کعبہ بن گیا ہے اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ کعبہ اللہ اس و جللہ کا گھر ہے مگر کعبہ کے کعبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں مقدے کے اندر غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو مطلب کیا ہے خانے کعبہ کے ارکان ادا کرو مکہ کے اندر کعبہ کا تواف کرو مکہ کے اندر صفحہ اور مروہ کی سعی کرو مکہ کے اندر مصطلفہ میں ٹھہرو مکہ کے اندر میدان ارفات میں ٹھہرو مکہ کے اندر منا میں جاؤ مکہ کے اندر مگر ان تمام ارکان کی ادائی کرنے کے بعد ان کی قبولیت کی سمانت اگر تم کو لینی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ آقا علیہ السلام کے روزہ انور پر تم حاضر ہو جاؤ گے رب تبارک و تعالیٰ آمینہ کے لال کی پرکت سے حضور کے صدقے سے تمہارے ارکان کو قبول فرما لے گا تمہارا حج ابھلا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے سبحان اللہ بشک بھی ہم کعبہ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو استغفر اللہ ربی من کل زنبن و اتوب بھی تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلہ تعالیٰ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ